بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی ڈیپٹی سپیکر صاحب آج ہم مملکت خدداد پاکستان کی سمبلی میں آخری بجٹ پہ بیس کر رہے ہیں جنابی سپیکر خدا کرے کہ میرے خدشات غلط ثابت ہوں اللہ کرے جو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ ساری غلط ہوں لیکن جنابی سپیکر میرا دل کہتا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اپنی تاریخ کے بتھرین دو راہی پہ کڑا ہے اگر ہم سب نے مل کر ارسپیکٹیو آف پارٹی افلییشن ارسپیکٹیو آف لینگویج کریڈ اور کلر ہم سب نے مل کر سر جوڑ کر ان حالات میں متفکہ صحیح راستانہ لیا جنابی سپیکر تم مجھے خدشہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہزار بر خدا نہ خواستہ یہ ملک نہیں رہے گا جنابی سپیکر ایک بہت بڑے عالم فاضل میں بھول رہا ہوں شاید مولانا ایرون کا ہے یا فردوسی صاحب کا ہے یا ایک سے اور کا ہے ان کا ایک شعر ہے فارسی کا اجب دارم غم در دل اگر گویم زبان سوزت وگر دم کشم ترسم کی مغز یہ استغان سوزت جنابی سپیکر بلکل وہ حالت ہے فارسی بارگ لوگوں کو آتی ہوگی اگر ہم کو نہیں آتی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ایک دل میں ایسا غم لیے ہوئے ہوں کہ اگر اس کا اظہار کروں تو میری زبان جل جانے کا خطرہ ہے اور اگر خاموش رہوں تو میرے ہڈیوں کی گوزی برباد ہو جائے گی جناب سپیکر میں ایمانداری سے قسمیں کہانے کی ضرورت نہیں ہے میں اس ایوان کے ہر فرد چاہے ہوں جس پارٹی کا ہے جو بھی زبان بولتا ہے میں اس فرد کو انتہائی کا بل اعترام سمجھتا ہوں اور ان سب کو اپنے سے ایماندار اور جورتمن سمجھتا ہوں لیکن جناب سپیکر ہم نے حالات یہ ہے میں نے پچھلے بھی ارز کیا تھا آج کل پاکستان پہ بکترین انظامات لگ رہے ہیں میں ان کی تقرار اس لئے کرنا چاہتا ہوں مجھے پتہ ہے کسی کے کام پر جون نہیں رینگے گی لیکن تاریخ حکمت بخطہ منصف ہے جناب سپیکر وہ ہمیں ریکارڈ کر رہا ہے میں صرف اپنی بسات کے مطابق جو آئین کی تک میں نے حلف اٹھایا ہے میں تاریخ کے سامنے وہ کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں جو میرا دل کہتا ہے جو ہمارے نجات کا راستہ ہے ہمارے ملک پہ الزام یہ ہے کہ ہمارے ملک اٹھنبن بیچتا ہے یا اس نے بیچا ہے ہمارے ملک پہ الزام یہ ہے کہ ہمارے ملک اور اس کی جاسوسی ایجنسیاں تمام دنیا کے دہشت کر دوں کے ماں میں ہیں تیسرا عزیزہ جنب سپیکر ہمارے ملک پہ یہ ہے کہ ہم خارجی ممالک میں مداخلتکار ہیں جنب سپیکر ان حالات میں چلا کیوں سے یہ ملک نہیں بچے گا ہم نے سچ کہنا ہوگا جنب سپیکر یہ ملک چودہ آگست انیس سو سانتاویز کو بنا اس میں پنجاب کے لوگ اپنی تاریخی زمین پہ رہتے ہیں اس میں سرائق کی لوگ اپنی سرزمین پہ آباد ہیں اس میں پشتون اپنی تاریخی زمین پہ رہتے ہیں بلوچ اپنی تاریخی زمین پہ رہتا ہے جنب سپیکر پاکستان کل کی بات ہے پاکستان یہاں بیٹے ہوئے نیازی صاحب سے پاکستان چھوٹا ہے جدون صاحب سے چھوٹا ہے جج صاحب جو بیٹے ہیں ان سے چھوٹا ہے پاکستان کی عمر بہت چھوٹی ہے ساٹھ سال اس کو ہو رہے ہیں لیکن جناب سپیکر ہم یہاں ہزار ان سال سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں اب ان لوگوں کو کس طرح ہم نے آگے لے کے جانا ہے آپ کا پشتون افغانستان کے پشتون کا حصہ ہے زبان اس کی مشترک ہے وہاں کلچر اس کا مشترک ہے اٹھنا بیٹھنا مشترک ہے آپ کے ساتھ صرف ان کا اشتراک مذہب سے ہے بلوچ ایران میں رہتا ہے وہی بلوچ جو یہاں رہتا ہے اس کے رشتے ہیں ایران سے اس کا کلچر ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا لباس اس جیسا ہے سرائیکی ہند میں رہتے ہیں بمبی کے پٹھی میں سندھوں کے ساتھ سندھی رہتے ہیں پنجاب بھی وہاں ہیں لیکن پنجاب کا رشتہ اس لئے کمزور ہے کہ وہاں کا پنجابی سکھ ہے یہاں کا پنجابی مسلمان ہے جنابی سپیکر ہم ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے اگر میرا بھائی اتزاز پنجابی بولنا چاہے میرا دوست ہوتے ہوئے میں اس کی زبان نہیں سمجھتا خرشید صاحب پیرزادہ بھائی قربان سائن سائن اگر وہ سندھی بولے مجھے سمجھنی پڑتی سرائق کی پیرزادہ کوئی بات کریں مجھے سمجھنی پڑتی جنابی سپیکر پھر ان لوگوں کو مختلف و نصر لوگوں کو جن کے خارجی ممالے کے ساتھ رشتے ہیں ہم کس طرح ایک موں پہ کٹھا رکھ سکتے ہیں اس کا واحد راستہ جنابی سپیکر اس کا واحد راستہ صاف شفاف جمہوریت ہے مجھے افغانستان کے پشتونوں سے اپنے رشتے سے دور رکھے گا ایک بلوش کو ایرانی بلوشتان سے دور رکھے گا ایک سرائقی کو باولپور کے اس طرف کے سرائقستان سے دور رکھے گا ایک سندھی کو اندوستان کی زندی سے دور رکھے گا لیکن بچ کسمتی سے جنابی سپیکر جب سے یہ ملک بنائے میں معافی چاہتا ہوں آج میں نے وہ کہنا ہے جو کوئی نہیں کہتا مجھے کوئی خوف نہیں بولو بولو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اللہ کے نیک بندوں کا کمال یہ ہے کہ وہ نہ کسی سے ڈرتے ہیں وہ نہ کبھی خوف زدہ ہوتے ہیں مجھے کوئی خوف نہیں جنابی سپیکر خوف صرف اُز ذاتِ باری طالع سے ہے جنابی سپیکر جب سے یہ ملک بنا ہے جنابی سپیکر ہماری افواج میں ایک بات بتاتا چنو جنابی سپیکر میں نہیں بار بار کھائے لیکن جب یہاں بات کرتا ہوں لوگ ناراض ہوتے ہیں میں کسی انسان سے اس بنیاد پہ نفرت کرنا اس کے ساتھ اپنے رشتے نہ اپنا کہ وہ کونسی زبان بولتا ہے کس مذہب کا ہے کس فرقے کا ہے کس بریازم کا ہے جنابی سپیکر میں اسے گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں مجھے کسی پنجابی سے کسی سندی سے کسی یہودی سے کسی اس سے کوئی جگڑا نہیں جنابی سپیکر جنابی سپیکر بات یہ ہے جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے پنجابی بھائی کی ملٹری بیروکریسی اس کے ساتھ سویل بیروکریسی پلس جوڈیسی بیروکریسی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جنابی سپیکر اس ملک میں ہم نے جمہوریت کو پلنے نہیں دینا میں تاریخ میں نہیں جانا چاہتا تاریخ بہت لمبی ہے نو سال یہ ملک بغیر آئین کے راہا پھر ایک کمیچی بنی پھر دوسری بنی پھر تیسری بنی پھر چپن کا آئین بنا اس کے فوراً بعد ہمارے محترم جنرل محمد عیوب خان کا پہلا مارسلہ لگا پھر دوسرا پھر تیسرا جنابی سپیکر ہمارے یہ فوجی پاگل ما فی چاہتا ہوں پاگل کا لفظ کزدہ نہیں استعمال کر رہا ہوں جنابی سپیکر اپنے اس ارادے میں اتنے پاگل تھے جنابی سپیکر کہ انہوں نے ملک توڑنے سے بھی گریز نہیں کیا انہوں نے جنابی سپیکر ایک منتخب وزیراعظم کو پانسی لٹکایا صرف اس لئے کہ یہاں بادشاہی ہوگی تو ہماری ہوگی ایک منتخب وزیراعظم کو انہوں نے پانسی لٹکایا یہاں فیڈریشن کی بات ہوتی ہے تین یونٹ کے ججو نے کہا کہ پانسی مت دو لیکن چونکہ فوج کا فیصلہ تھا اور پنجابی یونٹ چاہتا تھا ظلفقار علی بٹو پانسی چلا آج ہم بہت سارے وکیل بیتے ہیں جنابی سپیکر کوئی وکیل جب ریفرنس دیتا ہے ظلفقار علی بٹو کیز کی تو جج ہنس پڑتے ہیں کہ یار تینک ہوئی ہے یہ کوئی ریفرنس نہیں یہ غلطی ہوئی ہے جنابی سپیکر یہ کہتے کرتے آج ہمارا آخری جرنیل مشرف سال مجھے ان سے ذاتی پر خواش نہیں جنابی سپیکر مجھے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ان کی کیمارسلہ میں وہ آخری سٹرٹیجک حدف تک پونچ گئے ہیں یہاں انہوں نے چار جرنیلون کے سربراہی میں سیکیورٹی کونسل بنا کے سب کچھ فوج کے حوالے کر دیا جنابی سپیکر